کبھی انہوں نے بتایا آج کا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد جو اٹھارہ تاریخ کو مہا پریورتن لی ہے رو تک میں اس کا آپ کو نیوتہ دینی آئے ہوئے ہیں آپ سے سب کو نیوتہ دینی آئے ہوئے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ تعداد میں آپ پہنچ ہوئے ہیں کیونکہ یہ پانچ سال پہلے جو سرکار بنی انہیں بہت سارے باہد ہیں چناؤ ہوئے تھے لوگ سبا میں اس میں ہریانے میں کوئی سیکھ نہیں آئی سب پھارتی سلطہ پھارتی جیتی راجستان میں بہت سارے جگہ آدم کی سرکار اس تاہم مددے دوسرے تھے اس تاہم صدر ناشترات اور موڈی لہت چلی تھی اب ہیں ہریانے کے چناؤں یہاں کیا چلے گا یہاں دیکھنا آپ نے تولنا ہے کہ بھئی ہمارے سما کے سرکار میں کیا کام ہوئے اور انہوں نے کیا کہا ہے تول کے دیکھنا ہے فیصلہ کرنا ہے میرے پورا بروسہ ہے یہ وفل سرکار ہے آج پانچ سال میں جو کسان ہے وہ آج بربادی ہمارے سمیں میں نہ خاد پر ٹیکس تھا نہ ناشک دوائی پھر ٹیکس تھا اور ڈیزل سب سے سختہ تھا اس مستان میں سب سے سختہ رہانے میں تھا تاکہ کسان کی لاکت کم بڑے اور بھاؤ اچھا تھا لیکن اس پانچ سال میں لاکت تو بڑھا دی ہر چیز بھی ٹیکس لگا دیا لیکن بھاؤ دینے کے لئے سے بھائی آپ آپ جی کہہ رہے تھے کہ سان کو دردر کی ٹوکریں خاری بڑھتی ہیں جب اس کی فضل آتا ہے کوئی بھی فضل لگا ہوا آج کرجے میں ڈوبی جا رہے ہیں کسی فرقار سے جو گریب آدمی ہیں ڈالت ہیں بیکپرز ہے جو اپنے تین لاکھ پیاسی ہزار سو سو گز کے پلوٹ دیئے اس سرکار نے پانچ سال میں ایک پلوٹ بھی کسی کا دورنام یا قام بتا دیا اسی طرح ویپاری ہے ویپاری بھی پریشان ہے وہ کہتا ہمارا منافع تو گیتور ہم انڈبونجی کھا رہے ہیں کیونکہ کبھی جی ایسٹری اور کبھی نوٹ بندی آ جاتی ہے کرمچاری سڑکوں پہ رہتے ہیں روز آپ نے دیکھا وہ کرتے ہیں جو اپنے فیصلے کیے تھے ان کو جو انہیں واضح کیا تھا کوئی پورا جو اور قانون و ویستہ کی تو حالات بہتر ہو گئی ہے قانون و ویستہ نہ بھی کوئی چیز پردیش میں رہی نہیں روز کے تین قتل اوستن ہوتے ہیں تین قتل ملاتکار ڈاکے پھروتی کس پرکار سے مانگی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہریانے میں کوئی سرکار ہی نہ سب بدباز ہوتے جو ہے ہم نے داکہ ڈالے گے قتل کرے گے لوٹ بھجائے گے اور چھاتی تہان کے نکل جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہمارے سمیں میں بھی ہمارے سے پہلے ہی حالات تھے لیکن ہماری سرکار بنیں ایک مہینے کے اندر سارے گنے بدباز ہریانے چھوڑ گئے تھے اس قسم کی اس کی سرکار ہے ایک سو چوبن واحدے کی انہوں نے ہریانے میں ایک بھی واحدہ پورا نہیں کیا نوکنیاں دیکھ لوں نوکنیاں پرچون کی طرح بھی کی ہیں یہ پہلا پردیش ہے جس کا فورڈیڈ سیروس کمیشن کا چیئرمین سسپنڈ ہوا ہو اور اس کے جو کرمچاری ہیں وہ جیل میں پڑے ہو کیوں نوکنیاں پرچون کی طرح بھی اور ایک کے بعد ایک گھٹالہ ایک کے بعد ایک گھٹالہ مائننگ گھٹالہ کلومیٹر سکیم گھٹالہ دوائی کا گھٹالہ ڈال لوٹی کا گھٹالہ ڈال لوٹی جو سکیم تھی وہ ہماری مندکہ دکھنے انہیں کو ہر ایک گھٹالے کے بعد گھٹالہ ہے برشتہ چار کی سب سیمائے لاندھ گئی ہے سرکار تو آپ کے سامنے ہیں جو پردیش ہم نے دوہزار چودہ میں پرتی ویکٹری آئے میں پرتی ویکٹری نویش میں نمبر ایک پر تھا آج کہاں ہیں ہم فسر گئے اپنی جگہتے ہیں آج چھاسٹھ میں ہریانہ بنایا چھاسٹھ سے لے کے دوہزار چودہ تک جس میں ہمارے کارکال بھی آیا ہے دستال کا جس میں ہم نے پانچ بجنی کے کار کھانے لگائے میٹرو برائی ایک ایم پی کی جمین لی کتا ہی مطلب کام کیا سڑکے برائی یونیورسٹی ہم برائی الگ الگ آپ کے یہاں میڈیکل کالیج یہاں آپ کا آئی ایم پی یہاں ہم نے دیا آپ کا پولی ٹیک ٹیک اور ہر آئی ٹی آئی کتنے کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم نے کام کیا ہزاروں پروڑ کا تو کل کرجہ ہریانے کے اوپر دوہزار چودہ میں ساٹھ ہزار پروڑ پر کرجہ اور اس پاس سال میں وہ کرجہ ساٹھ ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ ستر ہزار کلوڑ ہوگی ہے کرجوں میں ڈب ہو گیا ہریانہ آج کوئی ہریانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی صرف ایکتر ہزار روپے کا کرجہ لے کے پیدا ہوتا ہے آپ بتا دو کوئی بات نہیں سارے پیواد کے جنمان سے بیٹھے ہیں مکھے مکھے بیٹھ لیا بیٹھے ہیں کوئی سرکار کے آنے کے بعد کوئی بکاس کا کاری ہوا آپ کے ہاں کوئی ایسا کاری ہوا جو یہ لگے کہ بھائی شرانی یہ کاری ہوتا ہے تو یہ کارٹ اور اسی کارٹ سے اس پر جو رہنی ہو رہی ہے وہاں پر وہ مہا پریورتن رہنی چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہریانے میں پریورتن کی زیادہ چناؤ آنے والے بھائی آفتاب جی نہیں کہا سبھی ساتھیوں نے کہا محمد علیہ جی نہیں کہا یہ تو ہمارے پرانے ساتھی ہیں بھائی ان کے والد صاحب اور ہمارے والد صاحب کو بڑا اچھا دوستانہ تھا ہمارے سامنے بھی رہے پت بارک پہ نہ اس پہ بادے روڈ پہ اور ویسے بھی بڑا اچھا دوستانہ رہا اس پریورت سے تو اس پرکار سے یہاں رشیش لگاؤ ہمارے رہا تو میں امید کرتا ہوں کہ امید میواس سے زیادہ زیادہ وہاں پہنچے گے اور جو موجودہ سرکار ہے اس سے کیسے نگات ملے لوگوں کو ہریانے کے لوگوں کو یہ وہاں پر کھلاسہ کیا جائے گا تب فیصلہ کیا جائے گا وہاں سے ایوان کیا جائے گا اس میں آپ تو شامل ضرور ہونا زیادہ زیادہ اس میں یہی میں نے آپ کو دینے آیا ہوں اور نعرہ بتا دیا بھائی لقش ایک ہے مارا تو نشانہ ایک ہے اور اسی دشاہ میں آپ نے جانا ہے اور وہ ثابت بھی ہو گیا وہ جو نعرہ دیا ہے بھائی آپ نے بتایا کیونکہ میں نے واحدہ کوئی نہیں بھی کیا بھائی خٹر سرکار ایک دھوکہ ہے آؤ اب کے جو ہے ہریارہ بچاؤ یہ ایک موقع ہے موقع چھوکنا نہیں چھوکو گے نہیں نا بس پھر وہاں بھروتک پہنچانا سبھی شاعت یہ عمرہ بھاری ہوں اور سبھی شاعتی بتا بھی دیں گے بھائی کون کتنے کتنے سادن آئے گا